بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب رازِ زیارتِ کربلا یہ کتاب مرجعِ علاج جہانِ تشیو آیت اللہ العظمہ حاج سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہو سے زیارتِ امام حسین کے متعلق کیے گئے سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے اس کتاب میں حضرت نے روایاتِ محمد و آلِ محمد علیہ السلام کی روشنی میں زیارت کے عجر و ثواب کو دکھر فرمایا ہے اور زیارت کے دنیاوی اور اخروی فوائد کو دکھر کیا ہے اس کے علاوہ سرزمینِ کربلا کے فضائل دریا فرات کی فضیلت اور زائرِ امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بھی بیان کیا ہے عوض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و السلاة و السلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین و علیہ اہل بہتہی الطیبین الطاہرین اما بعد اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد سامین و ناظرین اکرام واقع کربلا یہ کربلا کی سرزمین یہ ایک ایسی مقدس سرزمین ہے کہ جہاں پر ہر ایک فرد بشر جس میں ذرا سے بھی انسانیت پاہی جاتی ہے وہ یہاں آنے پر فخر محسوس کرتا ہے اور صرف ایک بار نہیں بلکہ متعدد بار وہ کوشش کرتا ہے کہ اس سرزمین کی زیارت ہوتی رہے اور جب ویدہ ہو کر اس سرزمین سے اپنے وطن لوٹنے لگتا ہے تب بھی وہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ پرودگار جن کی زیارت تم نے ہمیں نصیب فرمائی ہمیں دوبارہ پھر تو یہاں پر بلانا ہمیں دوبارہ پھر اس زیارت نصیب فرمانا ہمیں پھر توفیق دینا کہ ہم ان مدارات مقدسہ کی زیارت کر سکیں کیوں؟ اس لیے کہ جس کی بنا پر کربلا آج ذہنوں میں رچی بسی ہے جس کی وجہ سے کربلا کو ہم جانتے ہیں وہ کربلا جو ایک سانحہ نہیں ہے جو صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ خداوند عالم کی تدبیر ہے جسے حسین علیہ السلام سید الاحرار عبا عبداللہ حسین علیہ السلام انجام دے رہے ہیں یعنی یہ وہ سرزمین یہ وہ مقدس سرزمین آپ نے مدعدد مرتبہ یہ روایہ سنی ہوگی کہ عالم ارواح میں ہی پردگار عالم نے امتحان لیا تو اس کربلا کو امام حسین علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا اور پوچھا گیا کہ بتاؤ اب تمہاری مردی کیا ہے کیا تم کربلا میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو کیا تم اس بات پر آمادہ ہو کہ تمہارے بیٹے بھتیجے بھانجے چاہانے والے عزیزو اقربام سب تمہارے سامنے دم توڑتے نظر آئے کیا تم اس پر راضی ہو کہ یہ جو واقعہ پیش کیا جائے کہ تمہاری بہنوں کے سروں سے ردہ چھینی جائے تمہارے گھر کے خواتین اسیر کر لی جائیں عزیزو تو اسی وقت امام حسین علیہ السلام نے لبیک کہا تھا امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی اس تدبیر پر جب ہاں کیا اور پھر اس چیز کو آ کر سن اکسٹھ ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے ظاہراً کوئی اتنی بڑی قربانی دی جس سے بڑی قربانی عالم پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے اتنی بڑی قربانی ہے کہ ہر قربانی سامنے ہیچ نظر آتی ہے کہ جہاں پر خود امام علیہ السلام کبھی بیٹے کی گردن سے تیر کھشتے نظر آتے ہیں تو کبھی کسی بیٹے کے سینے سے برچی نکالتے نظر آتے ہیں کبھی جوان بھائی کا بازو اٹھاتے نظر آتے ہیں تو کہیں آپ کے سامنے آپ کے تیرہ برس کے بھتیجے کا پاہما لاشا نظر آتا ہے غرض کی سارے رشتے وہ کی جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ صرف اس ورس سے آئے تھے کہ ہم حق کو محفوظ رکھیں گے ہم حق کو بچائیں گے امام علیہ السلام کی اتباہ میں نسرت اسلام کے لیے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے میں اپنی جان کے قربانی دیں گے تو وہ سب امام حسن علیہ السلام اسلام کے ساتھ کربلا میں آئے اور امام نے سب کی قربانیوں کو قبول امام حسن علیہ السلام نے سب کی قربانیوں کو اللہ کی راہ میں پیش کیا اور سب کی تکلیف کو اٹھایا لہذا یہ وہ تدبیر تھی جو پرودگار عالم نے اسی وقت بنائی تھی جس کو حسین علیہ السلام نے انجام دیا تھا اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ روایت کا ایک جملہ ہے کہ انبیاء مشتاق ہے اس روز اس کربلا کی زیارت کے لیے یعنی وہ اس بات کی اشتیاق رکھتے ہیں خواہش مند ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کربلا کی زیارت نصیب ہو جائیں اس لیے کہ اسی دور میں کہ جب جناب آدم علیہ السلام آئے اس کے بعد متعدد انبیاء آئے تو اکثر و بیشتر آپ نے یہ سب واقعہ سنے ہوں گے کہ کبھی جناب آدم علیہ السلام آئے تو ٹھوکر لگی تو کبھی سرزمین سے گزرے تو کبھی کوئی اور نبی آیا جس کی سواری نے پانی پینے سے انکار کر دیا تو کبھی کوئی اور آئے کہ جو گھوڑے سے گر گیا تو یعنی متعدد انبیاء اس سرزمین سے گزرے اور جو بھی گزرا سب کو گزند سب کو تکلیف سب کو عذیت پہنچی یہ کیا تھا اسی وجہ سے تھا تاکہ تمہیں واقعے کربلا تمہاری ذہنوں میں رہیں لہذا جیسے ہی ٹھوکر لگتی تھی جیسے ہی خون بیٹا تھا جیسے ہی تکلیف پہنچتی تھی سارے انبیاء تڑپ کے یہی کہتے تھے بارے لاہا آخر ہم سے کون سی خطا ہو گئی پروردگار آخر ہم سے کون سا اسیان ہو گیا ہے کس بات پہ آخر ہمیں یہ تکلیف پہنچی ہے کیا وجہ ہے کہ ہمارے جسم کا لہو بہا ہے پروردگار یہ کیا وجہ ہے تو ندائے قدرت آتی تھی کہ اے میرے نبی اے میرے پیغمبر اے میرے رسول تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تم یہ سمجھ لو کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب آخر نبی کا ایک نواسام اسی سرزمین پر اسی سرزمین پر اسی بے آب ہو گیا سہرہ میں بھوکو اور پیاسہ اپنے اور اپنے اہل و ایال کی قربانیاں پیش کرے گا اسی سرزمین پر قدل کر دیا جائے گا اسی سرزمین پر ایک ایسا نجیس انسان بدبخت انسان کمبخت انسان یزید نامی ہوگا کہ جو حسین مظلوم کو شہید کرے گا لہٰذا وہ تمام انبیم حسین پر عشق برساتے تھے حسین کے دشمنوں پر لانت و نفرین کیا کرتے تھے اللہ نے اسی وقت سے یہ چاہا اسی وقت سے منصوبے پرودگار عالم یہ رہا ہے کہ یہ واقعہ کسی کی وقوع پذیر ہو اسی وقت سے جب اللہ نے یہ چاہا اور یہ واقعہ ہونے والا ہے ہونے والا ہے یہ واقعہ سن 61 جی میں یہ واقعہ ہوا بھی تو جب اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے اس واقعہ کربلا کو یاد کیا سب نے اس واقعہ کربلا کو ذکر کیا سب کے ذہنوں میں یہ واقعہ کربلا رہا اللہ نے یہ چاہا کہ اس واقعہ کربلا کو کبھی کوئی فراموش نہ کرنے پائے تو جب واقعہ کربلا سے پہلے اللہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کو فراموش کر جائیں یہ اللہ چاہتا ہے کہ اس سرزمین کو لوگ یاد رکھے اللہ کا یہ منصوبہ ہے کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھے لوگوں کا یہ منصوبہ ہے کہ آخر نبی کے نواسے کی قربانی کو لوگ کبھی فراموش نہ کرنے پائے تو جب اللہ کا یہ منصوبہ ہے کہ واقعے کربلا سے پہنے وہ چاہتا ہے کہ فراموش نہ ہو تو پھر کیسے ممکن ہے کہ واقعے کربلا کے بعد وہ چاہے کہ فراموش ہو جائے وہ کیسے یہ ممکن ہے کہ اگر کوئی مٹانا چاہے تو اس واقعے کو مٹا دے جبکہ اللہ کا منصوبہ باقی رکھنا ہے تو جو وقعے کربلا کے واقعے سے پہلے اس واقعے کو مٹنے نہیں دیتا اس واقعے کو برقرار رکھتا ہے اس واقعے کو باقی رکھتا ہے لوگوں کے ذہنے میں پہلے سے محفوظ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ واقعے کربلا کے وقعے ہونے کے بعد اس کو لوگوں کے ذہنوں سے مٹنے دے کبھی نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا اگر کوئی مٹانے کی لاکھ کوشش کرے اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جیسے پہلے اس ذکر کو باقی رکھا ہے واقعے کربلا کو اور اس سرزمین کو اس واقعے کے بعد بھی وہ باقی رکھے گا اور اس کے طاقت کے مقابلے میں تمام طاقت ہیچ اور کمزر ہے اور کمزور ہیں اس کی طاقت اس کی طاقت کا کبھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا لہذا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اور یہ واقعے کربلا قیامت تک باقی رہے گی اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالمان موسیقی